کہ جب آگیا یزید کا انجام سامنے اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے جب آگیا یزید کا انجام سامنے اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں اس کے اس آفاقی شیر پر میں ایسا گرویدہ ہوں ایسا عشق ہے مجھے اس کے شیر سے کیونکہ نہ صرف وہ میری پسند کا ہے بلکہ ہمارے عہد کی پسند کا شیر ہے کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا اس آفاقی شیر کے خالق جنابِ حلال لقوی صاحب لکھنوی ہمارے درمیان لکھنو سے تشریف لائے ہیں میں گزارش کر رہوں بہت امدہ شائر بہت اچھے انداز سے پڑھنے والے شائر نئی فکر کے شائر نئے استیارے نئے کنائے لے کے آتے ہیں میری گزارش ہے جنابِ حلال لقوی سے آپ سے گزارش ہے اپنے مہمان شائر کا استقبال کیجئے باوازِ بلند درود کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد سمات فرمائے حضرات کہ صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا کیا اچھا مصرہ وے حلال بھائے واہ 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 صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا کہ صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا جو ٹوپتا نہیں وہ سوے ایک سلوات بھیجینا بذرات صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا میں نے اس وقت آپ سے گزارش کی دی یہ عالم ہے لکھا کچھ ہے پڑھو کچھ رہا امین کا یہ عالم ہے معاف کی جگہ کہ صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین ہے کہ صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ صویرہ حسین ہے کہ جو دوبتہ نہیں وہ صویرہ حسین ہے دیکھیں حضرات خیال پیش کیا ہے کہ مدت ہوئی تمام قیامت بھی آگئی سمات فرمائیں کہ مدت ہوئی تمام قیامت بھی آگئی قیامت بھی آگئی ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے کہ مدت ہوئی تمام قیامت بھی آگئی ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے کہ مدت ہوئی تمام قیامت بھی آگئی ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے دیکھیں حضرات یہ شیر بھی کلام ادھورہ ہے کہ جب آگئی یزید کا انجام سامنے جب آگئی یزید کا انجام سامنے کہ جب آگئی یزید کا انجام سامنے اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے جب آگئی یزید کا انجام سامنے جب آگئی یزید کا انجام سامنے اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے کہ صدیان ہوئی تمام قیامت بھی آگئی کہ صدیان ہوئی تمام قیامت بھی آگئی ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے ہم لوگ سوچتے ہی رہے کیا حسین ہے اور ایک سلوات بھیجیں کہ جب آگئی یزید کا انجام سامنے اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے کہ اس وقت کہہ رہے ہو وہ ہمارا حسین ہے اور ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات سلوات بھیجیں سلی اللہ محمد آپ کا حکم تھا چھوٹے بھائییں ہم آئیے کہ کتنی صدیوں سے مثال ایک یہی زندہ ہے کتنی صدیوں سے مثال ایک یہی زندہ ہے کہ کتنی صدیوں سے مثال ایک یہی زندہ ہے شہر در شہر غمِ تشنا لبی زندہ ہے کہ شہر در شہر شہر در شہر غمِ تشنا لبی زندہ ہے شہر سمات فرمائے حضرات شہر سمات فرمائے کہ مسند شامپا دم توڑ چکی ہے بیعت کہ مسند شام پہ دم توڑ چکی ہے بیت نوک نعزہ پہ حسین ابن علی زندہ ہے کہ مسند شام پہ دم توڑ چکی ہے بیت کہ نوک نعزہ پہ حسین ابن علی زندہ ہے کہ نوک نیزاپہ حسین ابن علی زندہ ہے نوک نیزاپہ حسین ابن علی زندہ ہے اور اس نے مقتل کی زمین پر یہ لہو سے لکھا دیکھیں حضرات کہ اس نے مقتل کی زمین پر یہ لہو سے لکھا جو میری طرح سے مرتا ہے وہی زندہ ہے کہ جو میری طرح سے مرتا ہے وہی زندہ ہے یہ لہو سے لکھا وہی زندہ ہے کہ جو میری طرح سے مرتا ہے وہی زندہ ہے یہ آخری شعر سلسلے کا کہ وقت کے شور میں ہر ایک صدا دفن ہوئی سماعت فرمائے وقت کے شور میں ہر ایک صدا دفن ہوئی صرف آوازِ حسین ابن علی زندہ ہے کہ صرف آوازِ حسین ابن علی زندہ ہے اور حضرات اب میں ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں اور پھر ایک سلوات کی گزارش ہے آپ حضرات سے اللہمہ سلی علی محمد اللہ علی محمد میں بہت جلدی ہوں دیکھیں حضرات اس میں ایک شیر ہے وہ خصوصی طور پر پیش کرنا ہے سماعت فرمائے اور اس کے بعد نایاب صاحب یا سلیم صاحب یا کوئی اور صاحب آپ کے سامنے ہوں گے ایک مطلع اور چند شیر کہ جی سماعت فرمائے کہ وہی جوشِ ازا دیکھے اور دیکھیں حضرات واقعی آپ حضرات کی ترجمانی ہے مطلع کہ وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے کہ وہی جوشِ ازا دیکھے وہی عشقِ ازا دیکھے گزرتی جائیں صدیان اور دنیا موجزہ دیکھے کہ گزرتی جائیں صدیان اور دنیا موجزہ دیکھے شیر سماعت فرمائے یہاں سے کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئی نہ دیکھیں تو ہم کو آئی نہ دیکھیں کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں اور دیکھیں حضرات کہ شیر بھی کہ غمِ شبیر نے کتنا بدل کر رکھ دیا ہم کو کہ جب ہم آئینہ دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں اور دیکھیں حضرات کہ قد و قامت وفاداری وہ اس کی تیز رفتاری کہ قد و قامت وفاداری وہ اس کی تیز رفتاری چلے عباس کا رہوار تو رک کر ہوا دیکھیں کہ چلے عباس کا رہوار تو رک کر ہوا دیکھیں وہ اس کی تیز رفتاری چلے عباس کا رہوار بھائی کیا کہنے بھائی کہ چلے عباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھیں دیکھیں ازرات ایک میسیج پہنچانا آئے گفتگو کی زیادہ عادت نہیں ہے سماعت فرمائیں دیکھیں ہم سب لوگ گناہگار لوگ ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں کی بخشش ہوگی کیوں دعوے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ میں ایک بات ایک شیر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ہم سب کی بخشش ہوگی شیر سماعت فرمائیں خاص طور سے فیضان صاحب کہ خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے دیکھیں اتنی اتنی بڑی اتھارٹی موجود ہے غزنفر صاحب موجود ہیں اور ان کے سامنے میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنی بڑی اتھارٹی ہے آپ سمت فرمائیں کہ خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے چلے اب باس کا رہوار تو رک کر ہوا دیکھیں اور خطاؤں کو ہماری در گزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھیں کہ زہرہ کی دعا دیکھیں حدا ہم لوگوں ہے چلے اب ج신e کہے دیا اٹھارٹی ہے تھالی کے نام پہ مvedی گ رہوپی اور پھائے گا وہ بھی پڑنا ہے آپ کو حل صاحب پڑنا ہے پڑنا ہے وہہ ہی بھا 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 رہین بھا 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 بھ hope بھا 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 بھا去 کیا کوب حد حدید ہے بھا 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 رہین خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے کہ خطاوں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے بہت اچھا شیر کہہ لیا کہ خطاوں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے حکم ہے فیضان صاحب کا ایک مطلعہ تین شیر یہ شیر تو پروانہ نجات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ خطاوں کو ہماری کہ قد و قامت وفاداری وہ اس کی تیز رفتاری اور چلے ابباس کا رہوار تو رکھ کر ہوا دیکھے کہ خطاوں کو ہماری درگزر کرنا ہی پڑتا ہے خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے کہ خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرہ کی دعا دیکھے اور ایک سلوات بھیجیاں فضرات اللہ محسن لے اللہ حمد و عمد و عمد و عمد و عمد واہ 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 کیا کیا شیر اچھے سنا جئے واہ 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 ایک مطلعہ دو تین شیر کہ اندھیرہ قبر کا اندھیرہ قبر کا نہحق ہمارے دل درائے گا مات فرمائے اندھیرہ واہ واہ کہ اندھیرہ قبر کا نہحق ہمارے دل درائے گا ہمارے ساتھ عشقِ حیدرِ کرار جائے گا کہ ہمارے ساتھ عشقِ حیدرِ کرار جائے گا کہ ہمارے ساتھ عشقِ حیدرِ کرار جائے گا اور یہ شیر سماعت فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا اور دیکھیں حضرات اس میں ایک شیر شیر اس میں سماعت فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت شیئر سماع فرمائے کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرہ کر پیاس کی لذت بتائے گا کہ اب ازغر مسکرہ کر پیاس کی لذت بتائے گا بہت بہت شکریہ آپ سبحان اللہ کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا